عالمی طاقت عمران خان کی رہائی کے لیے میدان میں آ گئیں حامد میر کا بڑا انکشاف ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے انتخابات جو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو منقض ہوئے اس کے بارے میں جو امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد ہے اس پر بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے حامد میر نے کہا کہ قوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے اس کے ورکنگ گروپ کی بھی ایک ریزرویشن سامنے آ گئی ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس پر بھی حکومت کے ترجمان نے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے اور شدید تنقید کی ہے حامد میر نے مزید کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سفارتی محاذ پر غیر ملکی محاذ پر کافی کامیابیاں مل رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اندرون ملک یعنی ڈومیسٹک فرنٹ پر تحریک انصاف اندرونی اختلافات کا شکار ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک جماعت کو اگر پاکستان سے باہر اتنی کامیابیاں مل رہی ہیں تو پاکستان کے اندر ایک دوسرے پر الزام بازیاں کیوں ہو رہی ہیں